آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سی آئی اے چیف ویلیم جے وانس کی ملاقات افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کا خطے میں امن کے لیے عالمی پارٹرز کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ ڈریکٹر سی آئی اے نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا غیر ملکی عملے کے انخلاع میں تعاون کی بھی تعریف کی افغانستان سے تجارت پاکستانی روپے میں ہوگی معاملات چلانے کے لیے یہاں سے بھی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے وزیر خزانہ شوقت ترین کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ کہا کہ جلد معلوم ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ تجارت پر کیا اثرات مرتب ہوگے نئی افغان حکومت نے تمام سابق سرکاری اہل داروں سے وطن واپسے کی اپیل کر دی امریکہ سے دس ارب ڈالر واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا عبوری وزیراعظم ملہ محمد حسن اخن کہتے ہیں خون ریزی کا وقت ختم ہو چکا سابق آلہ حکام واپس آ کر تعمیر نو میں حسالیں حفاظت کی زمانہ دیتے ہیں ترجمان سحیل شاہین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مسلمانوں سے غداری قرار دے دیا ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد کرونا کے شکنجے میں آگئی تیرہ ستمبر کو ہونے والا مشتر کا اجلاس کھٹائی میں پڑ گیا صدر آریف الوی نے اجلاس کی سمنجاری نہیں کیے کئی ارکان کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اجلاس بھی ستمبر کو ہونے کا امکار نہیں حکومت نے مہنگائی کا اعتراف کر لیا ایک سال میں گھیگی قیمتوں میں نوے فیصد اضافہ ہوا عدالوں کی قیمتیں چالیس سے پچاس فیصد بڑھیں وزیر خزانہ شاکت پری نے قائمہ کمیٹی کو بتایا پیٹرولیم اسنوان پر پوری کوشش کی کہ لیوی کے ذریعے ریلیف دیا جائے ایف بی آر کا سسٹم سات دنوں تک بھارتی ہیکرز نے ہیک کیا نون لیکی نظر لاہور پر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ شیہ باس شریف نے حمزہ شیہ باس کو اہم ٹاسک سونپ دیا مسلم لیگ نون لاہور کی تنظیم و نو کی ہدایت متحرک کارکنان کو اہدے دیے جائیں پی ڈیم کے اجلاس کل طلب مولانا فضل رحمان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صادر کے خطاب پر اپوزیشن کے لاحی عمل پر مشاورت کریں گے روڈ کاروان اور حکومت مخالف جلسوں کی تاریخوں کا فیصلہ کیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش گلچن ایم ایمار سپر ہائی وی بفر زون نورت کراچی گلچن ایقبال اور عزیز آباد میں بارش رات گئے ہونے والی بارش نے اورنگی میں خیامت دھا دی چھت گرنے سے ماہ اور تین بچے جانبہا بارش سے شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر گلچن ایقبال تیرہ جی میں گلی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی مسجد جانے والوں کو بھی پریشانی آزان ہوتی ہے کئی دفعہ جماعت نہیں ہو پاتی عیدر آباد میں بارش کے باعث 45 پول گر گئے کئی علاقوں میں بجلی رات سے بند ملک میں کرونا کی حلاقت قیزی جانی مزید چراسی افراد جان سے گئے نصف امباس سن میں ہوئیں تین تالیس جانبہ افراد میں سے چونتیس کا تعلق کراچی سے ہے مجموعی حلاقتیں چبیس ہزار چار سو ستان میں ہو گئی چار ہزار باسٹھ نئے کیسز رپورٹ شہرہ چھ اشاریہ چار تین فیصد رہی کراچی میں سٹریٹ پیمنلز آزاد لانڈھی میں چار مسلح داکھوں کی دودھ فروش سے لوٹ مار ستر ہزار روپے موبال فون چھین کر فرار ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن